وزیر آباد اول کے چہری چوپ پر لانگ مارچ میں فائرنگ سے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان سمیت دس افراد زخمی ہو گئے جبکہ معظم گوندل نامی شخص جام بہاک ہو گیا نامعلوم شخص کنٹینر کے پیچھے تھا جس نے فائرنگ کی فائرنگ کے بعد بھک درد مچ گئی فائرنگ سے دس افراد زخمی اور ایک شخص جام بہاک ہو گیا وزیر آزم شہباز شریف نے امران خان پر قاتلانہ حملے اور وزیر آزم اور وزیر داخلہ پر الزامات سے متعلق حکومتی سیاسی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا منعقد ہونے والے اجلاس میں تمام اتحادی جماعتوں کی قائدین شرکت کریں گے اجلاس میں وزیر آباد میں امران خان پر قاتلانہ حملے اور اس کے بعد الزامات پر بات چیت ہوگی اجلاس میں سیاسی صورتحال پر اتحادی جماعتوں کی قائدین بھی مشاورت کریں گے اجلاس میں واقعی کی انکوائری کے حوالے سے پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کی پیش کش کا جائزہ بھی لیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف نے امران خان کا مطالبہ پورا ہونے تک ملگیر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے سیکرٹی جنرر حسد عمر نے ٹویٹ میں کہا ہے آج نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں احتجاج ہوگا جب تک امران خان کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا ملگیر احتجاج جاری رہے گا پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ امران خان کو نئی زندگی مل گئی فیصل وارڈا کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے امران خان کو نئی زندگی دی میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں سازشوں کا موں کالا ہوتا ہے گزشتہ ماں فیصل وارڈا کی جانت سے پریس کانفرنس کرنے پر پارٹی ڈسیپلن کے خلاف ورزی کرنے پر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا وزیر آزم شہباز شریف نے گجران والا اللہ والا چوک میں امران خان پر فائرنگ کی شدید مضمت کی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی جبکہ وزیر داخلہ کو آئی جی پولیس اور چیف سیکارٹی پنجاب سے فوری رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کر دی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اہم تائناتی سے قبل پی ٹی آئی چیئرمین امران خان پر حملہ سنگین ترین سازش کی کڑی ہے شیخ رشید نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ امران خان پر قاتلانہ حملہ غیر ملکی اور مقامی سازش ہے ایک ملزم سے فوری بیان دلوانا اور باقیوں کو فرار کروانا سوال یا نشان ہے امران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ اور منظم سازش کے آلہ کار تھے وزیر آباد سابق وزیر آزم اور چیئرمین پی ٹی آئی امران خان پر فائرنگ کے واقعی کی تحقیقات کے لیے وفاق نے صوبائی حکومت کو خط لکھ دیا ہے مراسلے نے وفاق نے پنجاب حکومت سے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست کی ہے جس میں سینئر پولیس افسران اور کوفیہ اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوں گئے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹی جنرل اسد امر نے کہا ہے کہ امران خان پر حملے میں تین لوگ ملاوث ہیں جس کا انہوں نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا اسد امر نے لاہور کے شوکت خانم ہسپتال سے جاری اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے امران خان نے مجھے اور اسلم اقبال کو بلا کر پیغام دیا اور بتایا کہ میرے پاس پہلے سے حملے کے حوالے سے معلومات آ رہی ہیں اس کے ذمہ دار تین لوگ ہیں وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناؤ لنے فائرنگ واقعی کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعی میں امران خان زخمی ہوئے ہیں سیاست میں تقریر اور پریس کانفرنس کی حد تک جواب دیا جاتا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤ لنے کہا ہے کہ اسد امر نے امران خان کی امام پر بیان میں حملے کا الزام وزیر آزم وزیر داخلہ اور اداروں پر لگایا ہے اسد امر کا یہ بیان انتہائی قابل افسوس اور غیر ذمہ دارانہ ہے کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹیوڈو اور جمائمہ گول سمیت نے پاکستان تحریک انصاف چیرمن امران خان پر حملے کی مضمت کی ہے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کینیڈین وزیر آزم نے کہا ہے کہ امران خان اور ان کے حامیوں پر حملہ ناقابل قبول ہے امران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے حملے کی خبر کو خوفناک طرال دیتے ہوئے کہا کہ امران خان کی جلد سے ہتھیابی کے لیے دعا گو سعودی عرب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مضمت کی ہے سعودی وزیر وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے امن و امان استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خلاف پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ پڑا ہے پاکستان کے سابق وزیر آزم امران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں اسلام علیکم نیوز لائف سٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر ہیر لائنز آپ نے جانی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائف